موسیقی فلسطین اور لبنان کے لیے امت مسلمہ ہم آواز جنرل اسمبلی کی جواس میں مسلمان رہنماؤن اسرائیل کا مکروح چہرہ بے نکاب کر دیا غزہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا بچے سوکھی روٹی اور پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں نیتن یاہو کو ایسے ہی روک نہ ہوگا جیسے ہٹلر کو روکا گیا تھا ترک صدر طیب اردوان برس پڑے غزہ میں جنگ نہیں قتل عام ہو رہا ہے قطری امیر برہم اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو جنگی چرم قرار دیا امریکی صدر جو بائیڈن اقوام متحدہ میں اسرائیل کی زبان بولنے لگے جنرل اسمبلی سے خطاب میں سات اکتوبر کے حملوں اور اسرائیلی قیدیوں کا ذکر غزہ کے ایک تالیس ہزار شہدہ کو نظرانداز کر دیا غزہ کی تباہی کے بعد جنگ بندی پر زور لبنان اسرائیل کشیدگی کو بات چیت کے ذریعہ حل کرنے کا مطالبہ فلسطین کے مسئلے کے لیے دو ریاستی حل کو ناگزیر قرار دیا غزہ میں ایک ڈراؤنا خواب جاری لبنان کو ایک اور غزہ بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا جنرل اسمبلی کے افتتاحی سیشن سے خطاب کہا ادم اصوات عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے صدر جنرل اسمبلی نے کہا مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا دنیا میں قیام امن کے لیے مشترکہ اقدامات ضروری ہیں وفا کی آئینی عدالت ضروری اور مجبوری ہر صورت بنا کر رہیں گے آئندہ کسی وزیر آزم کو فانسی نہیں دی جا سکے گی پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کا اختیار کسی جنرل یا جج کے پاس نہیں انصاف دلانے والوں نے اٹھارمی ترمیم کو ختم کرنے کی دھمکی دی انیسوی آئینی ترمیم عدالتی دھمکی کی وجہ سے آئی جڈیشل ریفارمز لائیں گے آئینی عدالت کے جج کی عمر کی حد نہیں ہونی چاہیے مدت مقرر کی جائے قانون سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی بلاول بھٹو کی گرج برس کہا ججز ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہیں ملاتے مانے آپ سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی شہبہ شریف کسی جج اتحادی ادارے کی نیت پر شک ہے تو کرو میری نیت پر کوئی شک نہیں کرے کسی جج میں حمد نہیں کہ سندھ آکر اعلان کرے سلمان اکرم نے کہا ایک جج چاہتے تھے سیٹے پیٹھائے کے پاس جائیں بیان کی وضاحت آنے چاہیے قانون سازی اوور رول کر کے فلور کراسنگ کے اجازت کیسے دی جا سکتی ہے جسٹس یاہی آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں اہم سوالات اٹھائے اتاہ تارک کا بیان کہا مخصوص نشستوں کے فیصلے میں ابحام برقرار ہے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے پاکستان کی پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان شان مسود کپتان، سعوش شکیل نائب کپتان مکرر، بابر آزم محمد رزوان، شاہین شافریدی، سرفراز احمد سکوڈ کا حصہ پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے ملتان میں ہوگا پنجاب نے الیکشن ٹربینلز کی تشکیل سے متعلق اپیل پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن کی ایک ہفتے میں ٹربینلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی ہم کسی کے دشمن نہیں تنازیات ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اداروں پر حملہ کر دیں ملک کو استحکام کی ضرورت ہے چیف جسٹس کے ریمارکس کہا ہمارے پاس ایسے مقدمات آئے جو حکم امتنا پر چلتے رہے ثابت ڈیپٹی سپیکر نے بھی سٹے لے کر آئین کی خلاف ورسی کی سلمان اکرم راجہ کا چیف جسٹس پر اعتراض قاضی فائزیسا نے بینٹس سے الگ ہونے کی استعداء مسترد کر دی آپ کیس سے الگ ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں حامد خان کو جواب مقصود نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درامت ہوگا یا نہیں الیکشن کمیشن کے چھٹے جلاس میں بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا قانونی ٹیم کی مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی تجویز مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کل پھر بیٹھک ہوگی آرمی چیف کا دشمن قوت و آر سہولت کاروں کے عزائم ناکام بنانے کا عظم سپا سلار کا جنوبی وزیرستان کے زلوانہ کا دورہ سیکیورٹی صورتحال انصداد دہشتگردی آپریشنز اور ترقیاتی اقدامات پر ویفنگ جنرل آسی مونیر کا سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین خطرات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی حوصلے کی تعریف کہا پاک فوج خیبر پختونخوا پولیس کو استدادے کار بڑھانے کے لیے مدد فراہم کرتی رہے گی موزیر آزم کا دورہ نیو یورک جنرل آسیملی کے افتتاحی سیشن میں شرکت شہباز شریف کی دوست ممالک سربراہان یون سیکیٹری جنرل سربراہ یورپی کمیشن سے ملاقاتیں شیڈیول ستائی ستمبر کو جنرل آسیملی سے خطاب کریں گے مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے عالمی مالیاتی اصلاحات، محلیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا پر بھی گفتگو ہوگی نئے آئی ایم ایف پروگرام کی منظوری جلد مل جائے گی وفاقی وزیر خزانہ پر امید کہا عالمی مالیاتی دارے کی کل بورڈ میٹنگ ہے اچھی خبر ملے گی حکومت کی کوششوں سے پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا مہنگائی کی شرح میں کمی آئی معاشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد رکھتی وفاقی وزیر مواصلات، نچکاری اور سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلیم خان کی بیجنگ میں عالمی کانفرنس میں شرکت چین کے وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی ملاقات دونوں وزراء کا چار بڑے منصوبوں پر مل کر کام کرنے پر اتفاق عبدالعلیم خان نے کہا ایمل ون، ایم سکس اور ایم نائن منصوبوں پر کام کریں گے سی پیک کے تحت تمام منصوبیں قابل عمل قرار دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا آزم وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت پنجاب قبینا کے اجلاس میں اہم فیصلے کچھے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی علامز کی منصوری جامعہ ہاؤسنگ پالیسی اور نابینہ افراد کے لیے مہانہ پیکج کا پلان طلب خصوصی اجلاس میں انفورسمنٹ، ریگولیٹری اتھارٹی جلد قائم کرنے کا حکم کہا عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عظم غیر متزلزل ہے گلیوں اور بازاروں میں تجاوزات کی اجازت نہیں دی جا سکتی پنجاب کی جامعات کے وائز چانسلرز کی تائیناتیوں پر اختلافات بڑھ گئے گورنر نے چھے ویسیز کی سمریاں اعتراض لگا کر واپس بھیج دیں تقرریاں میرٹ پر ہوئیں، استردار سلیم حیتر کا رویہ سمجھ سبالہ تر وہ سمری پر دستخد کرنے کے پابند ہیں پنجاب حکومت کا موقف جماعت اسلامی کا 29 ستمبر کو ملک گیر مظاہروں اور دھرنوں کا اعلان حافظ نعیم کا کہنا ہے حکومت نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی حق دو عوامی تحریک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی چند دن بعد بجلی کے بل ادا کیے جائے یا نہیں ریفرینڈم ہوگا کراچی کے لیے سیف سٹی منصوبے کے پہلے مرحلے کا آغاز شہر کے مختلف علاقوں میں تیرہ سو کیمرے نصب کرنے کا پلان آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مشکوک گاڑیوں اور ملزمان کی شنافت کی جائے گی وزیرعالہ سندھ کو اجراس میں بریفنگ اب تک بانی پیٹھائی کے ملٹری ٹوائل کا فیصلہ نہیں کیا وفاقی حکومت کا اسلامباد ہائی کوٹ میں جواب جمع ایڈیشنل روٹانڈی جنرل نے بتایا ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقے کار اپنایا جائے گا سیول مجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی عدالت نے بانی کی ممکنہ ملٹری ٹوائل کے حلاف درخواست نمٹا دی لاہور جلسے سے اشتہاری حماد عزر کو بھگانے اور اہل کار کی وردی پھارنے کا کیس شیخ امتیاز آلیہ حمزہ اور حماد عزر سمیت چالیس کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج ایڈیشنل سیشن جج نے انیس اکتوبر تک آلیہ حمزہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا کبوری زمانت منظور ورلڈ سیکس ریڈ سنوکر چیمپئنشپ پاکستان کے عزرد اقبال فائنل میں پہنچ گئے سمی فائنل میں پاکستانی ایکیو اس نے بھارت کے ملکیت سنگھ کو چھے سفر سے آؤٹ کلاس کر دیا کل فائنل میں عزرد اقبال کا مقابلہ بھارت کے ایک عمل چاولہ سے ہوگا ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں ٹرافی کے جنگ تین اکتوبر سے یو اے ای میں ٹائٹل کی دور اور آئی سیس نے ٹرافی کے دور پاکستان کی ویڈیو جاری کر دی میگا ایونٹ کے لیے پاکستان ٹیم کی تیاریاں دوبائی میں ٹریننگ سیشن ٹورنمنٹ کے میچ آفیشلز کا اعلان پہلی بار صرف خواتین امپائرز میچ سپروائز کریں گے